گھر کی باتیں ایک شیکی بعض لڑکے کو ہر بات میں شیکی بکنے کی عادت تھی اور گھر کی ایسی باتیں بھی بڑھ چڑھ کر بتاتا رہتا تھا جو نہیں بتانی چاہیے ان میں اکثر اپنی امیری اور دولت مندی کے قصے ہوتے ایک دن مدرسے سے آتے ہوئے اس کا کوٹ جو ایک طرف سے ادھڑا ہوا نظر آیا تو لڑکوں نے کہا بس دیکھ لی تمہاری امیری کوٹ ٹک پھٹا ہوا ہے اس نے کہا مجھے آج صبح خیال ہی نہیں آیا ورنہ کوئی اور کوٹ بدل آتا صرف یہی کوٹ تو نہیں سچ ہے کہ میرے پاس کوٹوں کی ایک پوری انماری اور نوٹوں کا ایک کالا باکس اٹائٹ بڑا رکھا ہے دوسرے نے کہا نوٹ ہیں یا نوٹ پیپر اٹائٹ بڑے رکھے ہیں شے کی باز بولا تو گویا تم نے میری بات جھوٹ سمجھی خدا گواہ ہے کوٹوں کی انماری میں نوٹوں کا ایک سیاہ باکس بھرا رکھا ہے اتفاق سے یہ باتیں اس وقت کوئی چور بھی سن رہا ہوتا ہے وہ چھپکے سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور لڑکے کا مکان دیکھایا جس کے چند دن بعد ان کے ہاں چوری ہو گئی اور وہی نوٹوں کا سیاہ باکس چوری ہو گیا ایسے ہی کسی حاجی صاحب کا لڑکا حکومت جتانے کے لیے روز کہہ دیتا تھا رات ہمارے ہاں ایک شخص آمو کا ٹوکرا لائے تھا اور کل ایک آدمی خربوزے کا اب بھی کہیں سے ایک گھی کا کنستر آ گیا ہے یہ باتیں صحیح تھیں مگر تمام لوگ حاجی کو بد دیانت جاننے لگے اور جب چرچہ ہو کر حکمرانوں تک خبر پہنچی تو بیچارے حاجی صاحب یوں ہی مفت میں بدل دیئے گئے ان کے کردار مشکوک ثابت ہونے لگے یہ جو بچہ تھا وہ حاجی صاحب کا لڑکا تھا اور وہ جھوٹ جھوٹ کے حدیعہ کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کے باپ کا کردار بھی مشکوک ہوا اور چور کے ہاتھ بھی سمان لگ گیا جو تھوڑا بھات تھا اس لئے کہتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی بات گھر کی بہان نہ بتائیں کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں ترینید ترینید